شاردہ جائے گا اپنی جان سے زیادہ پیار کروں گا تمہیں تمہیں نے تو کہا تھا من کی بات بتا دینی چاہیے جسے جو سوچنا ہے سوچنے دو موسیقی 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 اچھا میں جاتیوں کوئی دیکھ لے گا کیا جا رہے ہیں لیکن پتا شری میں نے اس سے وعدہ کیا ہے میں یہ کیسے کر یہ دیکھو کتنا سندر ہے ہے نا مجھے نہیں چاہیے چلو یہ دیکھو شاردہ کیا ہوا شاردہ کو ماؤت کینسر ہے تیسری سٹیج پہ ہے توراں تلاج کرنا ہوگا ایک لاکھ روپے جمع کر دیجئے میں کر دوں گا ڈاکٹر ایک لاکھ روپے پردے پر جب ایک ابھینتہ ناٹک کرتا ہے تو تالیاں بجانے کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن اسی ابھینتہ پر مشکل آئے تو مدد کے لیے ایک ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھتا شیواز جی اصلی زندگی میں ناٹک کرنے کا ایک لاکھ روپے ملے گا کروگے ایک سیڑ جن کو بیل نہیں ملی ہے اگر اس کی جگہ تم جیل جاؤ گے تو اپنی بیوی کا علاج کرا سکتے ہو بولو میں چلا جاؤں گا پتہ نہیں تم مجھے سن پا رہی ہو یا نہیں میں زندگی میں کوئی غلط کردار نبھا رہا ہوں یا کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا تمہاری کوک میں پل رہا یہ بچہ اور تمہارے سامنے بیٹھا میں ہم دونوں کی زندگیاں تمہاری زندگی سے جڑی ہوئی ہے پتنی پتے کی اردھانگی نہیں ہوتی ہے لیکن میرا تو سب کچھ صرف تم ہی ہو مجھے چھوڑ کر مچ جانا میں جی نہیں پاؤں گا میں جا کر جلدی لوٹ آؤں گا گری سنو شاردہ کا خیال رکھنا شیوہ جی تو بے فکر ہو کر کے جا میں ہوں مجھے دھوکہ دیا گیا دو دن کا نام لے کر دو ہفتے بعد رہا کیا مجھے دو دنوں کا بتا کر دو ہفتوں کے لیے اندر کروا دیا میں گھر گیا تھا مجھے شاردہ کے ساتھ وہ بچی بھی چلی گئی تجھے بتانے کی ہمت نہیں اور تسلہ شراب پی رہا تھا مجھے معاف کر دے شیوہا شاردہ 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 ایسا کیوں کیایا یہی میرے پاپ کی سزا ہے شیوان جی تمہاری بی بی تو نہیں بچی لیکن تمہاری بیٹی زندہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے تو شراب پینے کے لیے تمہاری بیٹی کو بیچنا چاہتا تھا سنیے بھائی صاحب یہ بچیے ہزار روپے دے کے لے لیجیے مانگ رو گیا کیا بچی کو بیچے گا سمیر پہلے اس کے ہاتھوں سے بچی کو لے لو کسی انات آشرم والوں نے مجھے مار کر تمہاری بیٹی کو لے کر چلے گئے کونسا انات آشرم گری کونسا انات آشرم گری کونسا انات آشرم بتانا گری موسیقی آج کے دن تم ہمیں ملی تھی اس کا مطلب تمہارا جنم دن ہے تمہارے جنم دن پر تمہارے لیے ایک سپیشل گفٹ ہے تمہاری ماں تمہارے پیدا ہوتی ہی یہ مر گئی ہمیں یہ پتہ چلا تھا اور میرے پاپا زبان پر پاپا کا نام مطلب شراب ہی تھا وہ شراب پینے کے لیے وہ تمہیں بیچ رہا تھا ہم تمہیں اس سے چھوڑا کر لائیں انکل مجھے پاپا سے ملے ابھی کیوں بھی ملے چلو بیٹی battہ 產ی feminی تلوی 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 تمہارا تلوی مجھے سب پتہ چلیا پاپا بلکل بورے نہیں تھے چندہ مت کر بیٹی میں اچھی طرح جانتا ہوں شیوہ جی کہاں ملے گا میں اسے ابھی لے کر آئے نہیں آنکل رکی میں بھی چلتی ہوں چلو آؤ جب بھی تمہارے پاپا کو کچھ اچھا نہیں لگتا نا تب وہ یہیں آتے ہیں وہ ضرور یہیں ہوگا شانتی سے سونے بھی رہے تھے اس کا فون تو سوچ آف آ رہا ہے ویسے شیوہ جی بچوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا وہ جہاں بھی گیا ہوگا آشرم تو آئے گا ہی چلو آؤ پر جب باپ بیٹی ملنے ہی والے تھے تو شیوہ جی کو کنیاب کیا کس نے گایتری مہتا گایتری مہتا 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 گایتری مہتا بیٹ پیپل بھی بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اس کا لوجیک مجھے آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا بھگوان بہت بھولے ہیں راکسس کو بھی وردان دیتے ہیں آپ کے پاس تو بہت کلیریٹی ہے لیکن باہر کلیریٹی والے کچھ لوگ آئے ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے پاس آپ کا آریسٹ وارنٹ ہے وارنٹ کے ساتھ آنے سے کچھ نہیں ہوتا راجہ کلیریٹی چاہیے سمجھے کل جگ دمبا سنٹر کے پاس ایک جڑ باڈی ملی ہے آز پاس کچھ ثبوت بھی ملے پستاش کرنی ہے جو جو جب جگ ہونا ہے سو سو تب تب ہوتا ہے کسی جنم میں پورنیا کیے ہوں گے جو میرے آتھوں مرا ہے جانتا ہے اس کو کیوں مارا میں نے تجھ جیسے کے پریواروں کو پالنے کے لیے آپ کی بات میں سمجھا نہیں مہتا سب اے تھریسٹار مگج کا اپیوگ کر میں نے کسی کو مارا پوری ٹیم آگئی ایک نے پاوڈر ڈالا دوسرے نے لال چوک لے کر ڈیڈ بوڈی کے گولگول لکیر بنائی ایمبیونس ڈرائیور پوٹو لینے والا پوس موٹم ڈاکٹر چیر پھاڑ کرنے والی نرس جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ میں بدلنا کون کرتا ہی ہے سب چینل بکے ہوئے چینل اور پیپر والے اتنے لوگوں کو میں نے روزگار دلوایا اے 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 راجا تُم تو پورے دیش کے بڑے بیٹے ہو پورے بھارت دیش کو نوکری دلوا رہے ہو اے اے سی آئی تُماری بیوی نے گہنو کی دکان سے پھون کیا ہے واتساپ پہ پھوٹو بھیجا ہے دیکھ کے چوز کر لو سنیا آپ کو واتساپ کیا ہے اے پر اس کے موبائل پہ کیوں فون کیا تُم فون رکھو سی آئی صاحب آپ کی دھرم پتنی نے ہمیں فون کیوں کیا یہی سوچ رہے ہو نا اس میں کوئی بھی سمبند نہیں ہے سمجھ سکو تو سمجھ لو اس مہتہ مہنو سمبند کو خاکھی کپڑے پہن کے پولیس کا کام بھی کر سکتا ہے اور باتروم دھونے کا کام بھی لاتھی کے جاڑو ہی تارے چلتا ہوں چلتا ہوں اے چلتا ہوں گھر آئے مہمان کو کھالی آت نہیں بھیجتے کوئی گفٹ دے کریں بھیجتے یہ اماری پرمپرا ہے لے تو جا جا جے موسیقا 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 موسیقی